موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکسڈ مسالہ کے معزز ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج میں جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نرگسی کوفتے یہ دیگی کمرشل ریسپی میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی جس کو نہیں آتے یہ بنانے وہ بھی بنانا سیکھ جائے گا تو اس میں ہمارے پاس جو انگریڈینٹ ہے اس میں ہمارے پاس ہے بان لیس چکن ہے ڈیڑھ کلو ون ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ ہے ڈیڑھ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر نمک آپ نے حسبے ضرورت رکھنا ہوتا ہے میں نے اس میں جو نمک لیا ہے وہ ون ٹیبل سپون لیا ہے گرم مسالہ ڈیڑھ ٹی سپون اور اس میں جو میرے پاس ہے یہ میں نے مکس کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کیمے میں جائیں گے ایک ادھر ٹوماٹر ہے چار پیسز میں کٹا ہوگا ہے چار میں نے میڈیم سائز کے پیاز لے کے انہیں کٹ لیا تھا ہری مرچ کے چار پانچ ٹکڑے اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس میں ہرا دھنیا حسبے ضرورت ایڈ کیا ہے اور یہ ہرا لسن ہے میرے پاس وہ میں نے اس میں کٹا ہو گیا ہے چھے گھٹیاں ہرا لسن کٹا ہے میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے تو اس میں ہمارے پاس ہو گیا ہے ہرا دھنیا ہرا لسن ٹماٹر پیاز ہری مرچ اور ادھرک لسن کا اب ہم نے اس میں جو پیاز ہے وہ لسن ہے وہ ہرا لے لیا تھا اور جو ہمارے پاس اس میں ادھرک پیسٹ ہے وہ ہے ڈیٹ ٹیبل سپون یہ ڈیٹ ٹیبل سپون ہے میں نے میکس کر لیا ہے اب ہم جب کیمہ بنائیں گے تو ہم نے اسے چار سے پانچ مرتبہ مشین میں سے نکالنا ہے تو چل گے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں جب ہم نے یہ کیمہ بنانا شروع کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو ہمارے انگریڈینٹ ہے ہم نے ساتھ ساتھ میکس کرتے جانا ہے یہ جو سارے مسالے ہیں ہم اسی میں ایڈ کر لیں گے کیمہ بن چکا ہے یہ بھی ایک بار مشین سے نکلا ہے ہم اسے چار سے پانچ بار مشین سے نکال لیں گے یہ کیمہ ہم نے پانچ بار کیمہ بنانے والی مشین سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ لککہ یہ یہ بہت پھر چپکتا ہے ہاتھوں کو ایسا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اسے کسی ڈش میں ڈال لیں گے ڈش میں نکالنے کے بعد اب ہمارے پاس چربی تو ہے نہیں جو ہم چکن میں ڈالیں گے تو اس کا متبادل یہ ہوتا ہے آپ گھی یا کوکنگ آئل لے لیں میں نے یہ 3 ٹیبل سپون گھی لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے جیسے مکعی کے ہٹے کو مسلتے ہیں روٹی بنانے کے لئے ویسے اسے مسلیں گے پانچ سے داس منٹ تک تاکہ اس میں اور ملائمیت آجے اس میں نظر آنی شروع ہو جائے تو اب ہم اسے خوب مسلیں گے ایسے ایسے کر کے یاد رہے کہ پانچ سے داس منٹ تک ہم نے اسے ایسے ایسے مسل نہ ہے پانچ سے داس منٹ تک ہم نے اسے مسل لیا ہے اب ہم اسے انڈوں پہ چڑھائیں گے آپ ہاتھ کو پانی لگا لیں یا پھر آئل سے گریسی کریں اسے اٹھاتے جائیں رنڈے پر لپیٹتے جائیں ایک کلو میں داس سے گیارہ کفتے بنتے ہیں اور ہمارا ڈیڑ کلو ہے تقریباً 20 یا 22 کفتے بنیں گے ہم نے اسے خوب مسل لیا تھا اور اب ہم یہ انڈے پر اسے لپیٹ دیں گے یہ دیکھیں اس کی سموثنیس یہ بننا چاہیے اس میں کوئی کریکس کسی طرح کا نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں اس پر سارے انڈے پر ہم نے لپیٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں کوئی کریکس نہیں ہے اس کی سموثنیس اس کی شائننگ دیکھیں آپ جی ہم نے یہ سارے انڈوں پر کیمہ چڑھا دیا ہے اور یہ ہمارا جو کیمہ تھا یہ بچ گیا ہے کیونکہ ہم نے کیمہ زیادہ کیمہ بنایا تھا اور یہ بیس سے بائیس انڈوں پر لگ جاتا ہے دو کلو کی ماہ ہو تو بیس سے بائیس انڈے اور یہ ہمارے کوفتے بن جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو فرسٹ سٹیپ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سٹیپ کی طرف ہمارا جو نیکس سٹیپ ہے اس میں ہم نے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس میں ون ٹی سپون ہم نے ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے ڈیڑھ ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر اور اب ہم اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور اس میں جو باقی کے انگریڈینٹ ہے میں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی اب یہ جو ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو گلاس پانی دو یا تین گلاس اتنا ہو کہ ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ تھوڑے نظر آنے چاہیے بلکل پانی میں ڈوبے ہوئے نہ ہوں تو اس میں ہم نے گرم پانی ڈالنا ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے گرم پانی ڈالنا ہے ہم نے تھنڈا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا یہ میں نے تقریباً دو گلاس اس میں پانی ڈال دیئے اب اس کے نیچے ہم آگ جلائیں گے اور اسے بوائل آنے تک پکائیں گے ہم اس میں کوفتیں ڈالیں گے بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں اور کوفتیں ڈالنے کے بعد آپ نے ڈوئی یا چمچہ کچھ نہیں اس میں چلانا آپ بھول جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈوئی یا چمچ ہے پانچ منٹ تک آپ نے اسے بلکل نہیں پلٹنا پلٹے بغیر اسے پانچ منٹ تک پکانا ہے ڈھککن نہیں دینا ان کے اوپر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اسے ایسے ایسے ہلانا ہے ایسے ایسے بلکل بھی اس میں ڈوئی یا چمچ چلانے کی کوشش نہیں کرنی آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کوفتیں بنائیں گے تو یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت ہی نرم جوسی جیسے میں نے آپ کو میتھڑیس کا بتایا ہے اگر آپ ایسے بنائیں گے تو یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں ویڈوٹ کریکس بنیں گے تو اب اسے پکتے ہوئے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ایک پیالی دہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے پکنے دیں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم پھر سے اسے سے ہلائیں گے بلکل بھی چمچ نہیں چلانا بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں دہی ہمارا پک چکے ہیں یہ میرے پاس ٹماٹر پڑے تھے میں ان کا خراب نہ ہو جائیں تو ان کا میں نے پیسٹ بنا کے اس میں ڈال لیا تھا اب ہم یہ پیس اس میں ڈال لیں گے یہ تقریباً ایک پاوٹ ٹماٹر ہیں دہی ٹماٹر پک چکے ہیں اب یہ میرے پاس ہے کوفتہ مسالہ اس کی ریسپی میں بہت جلدہ آپ کو دوں گی گھر کا بنا ہو گئے یہ دھنیا زیرا پاورڈر ہے کوفتہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں کوفتہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں چکن کڑائی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے گھر پہ بنایا ہوا تھا اس لیے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ڈیٹ ٹیبل سپون ڈیٹ ٹیبل سپون کوفتہ مسالہ اور ڈیٹ ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور اس میں سفید زیرا بھی ہم نے ڈالا ہو گیا مکس کیا ہو گیا مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلائیں گے بس اسے ایسے ہلانا ہے جب بھی ہلانا ہے دو عدد درمیانے سائز کے پیاز میں فرائی کر کے اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون اس میں ادرک پاورڈر ڈالیں گے ہم نے اس میں دوسرا ادرک لسن نہیں ڈالنا پیز وہ ہم پہلے اپنے کوکسوں میں ڈال چکے ہیں ون ٹیبل سپون ادرک ون ٹیبل سپون ہم اس میں لسن ڈالیں گے لسن پاورڈر ڈالنا ہے ہم نے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اسے پچتے ہو گئے اس سٹیج پر آ کے ہم اس پر ڈھککن دے دیں گے اور 10 منٹ مزید پکائیں گے 10 منٹ ہو گئے ہیں اسے اس میں ہری میرچ کٹی ہوئی ہرا دھنیا ڈال لیں گے اور پھر سے اس پر ڈھککن دے دیں گے کوفتے بلکل ریڈی ہو چکے اور اب ہم اسے آگ ہم نے بند کر دی ہے اور اب آتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کیسے بنیے ہمارے نرگسی کوفتے بلکل ریڈی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیسے بنے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا